آج بنائیں گے سویا بین کی بہت ہی مزدار ریسپی جس میں ہم تھوڑی سی چائے پتی کا بھی استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑیہ کلرفل بن کے تیار ہوتی ہے اور جب بھی اس کو شٹفنگ کے ساتھ تیار کرتے ہیں تو یہ سویا بین کی ریسپی بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے یہ بہت یونیک اور ہٹکے ہے شاید آپ نے کبھی ٹرائے بھی نہ کری ہو تو چلے یہ بینہ دیری کریں شروعات کرتے ہیں اس بڑیہ سویا بین کی ریسپی کی سب سے پہلے ہمیں ایک کٹوری کے اسپا سویا بین پانی میں بوائل کرنی ہوگی اور اس کے لئے تھوڑی سی چائے پتی ڈال کے اسے بوائل کر رہے ہیں تاکہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا بلاکیش مل جائے جیسے چنوں کا ملتا ہے بلکل اسی طریقے کے لیکن ہمیں اس میں اوبالنے کے بعد اسے دھونا ہے تو چائے پتی اگر کھلی بھی ڈالیں گے بینہ پوٹلی بنائے کپڑے میں ڈالیں گے تو بھی کام بڑھیا سے چل جائے گا فٹا فٹ سے آپ دیکھیں گے اس کا رنگ دھیر دھیرے ڈاک ہونا شروع جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کو ایک اچھا سا بوائل دلا لیجئے تاکہ اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد فٹا فٹ سے گیس کو کر لیتے ہیں بند اور اس کو فٹا فٹ سے چھان لیتے ہیں اور دھو لیتے ہیں تاکہ چائے پتی اس میں سے الگ ہو جائے تو دوستو ہم نے گیس کو کر دیا ہے بند اور فٹا فٹ سے اس کو دھو کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھئے سویاوین ہمیں مل گئی ہے دوستو اس کو ہم ایک مکسی کے جار میں ڈال کے تھوڑا سا گرائنڈ کر رہے ہیں پیس رہے ہیں اور اس کا ایک دردرہ سا ایک سلری یا گتھا منا کے ہمیں جتھا منا کے تیار کر چکے ہیں سلری تو تھوڑی پتلی ہوتی ہے ہم نے تھوڑا سا دردرہ اسے پیسا ہے اب ایک پین میں دوستو ہم نے تھوڑا سا جیرہ لینا ہے اوائل کے ساتھ جیسے ہی تھوڑا سا یہ پک جائے ایک کٹوری میں ہم نے پیاج کٹ کے رکھا ہے لگ بگ ایک پیاج ہے بڑا ساتھ ہی میں دو چھوٹی ہری میٹس کٹ کے رکھی ہیں آپ اس کو اچھے سے بھون لیجی بھوننا ہے آپ کو کیونکہ ابھی ہم جو بنا رہے ہیں وہ بہت ہی چٹ پڑا بن کے تیار ہوتا ہے سویا بین کا اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی شملا میر جائٹ کر رہی ہے اس میں کٹی ہوئی آپ اس میں جو جو ویجیز ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے اس میں گاجر بھی اچھی لگتی ہے اور مٹر بھی اچھا لگ سکتا ہے ڈیپین کرتا ہے لیکن ہم اور بھی ڈیر ساری چیزیں بھی ڈالنے والے دھیری دھیری کر کے سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے جنجر گارلک پیسٹ تھوڑا سا ڈرگ اور لسن کا پیسٹ اس کو اچھے سے بھون لیجیے گھوما لیجیے دوستو آپ جیسے کی میں نے بتایا اس میں مٹر ڈال سکتے ہیں گاجر ڈال سکتے ہیں میں کبھی اوبلاو آلو بھی ڈالوں گا اس میں اور دردری پیسٹی ہوئی سویا بین ڈالوں گا اس میں تو چلیے یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب سب سے اہلے ٹیماتر ڈالتے ہیں ٹیماتر کو بھی بھوننے دیتے ہیں آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا بھی پانی بھی ملا سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا نمک تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائے تو چلیے ہم نے ہلکا سا پانی ڈال لیا یہ اب آپ کو اچھے سے پکا لینا ہے آپ چاہے تو اسے تھوڑا ڈھکن بھی ڈال کے پکا سکتے ہیں ڈھکن لگا کے تاکہ یہ جو ٹیماتر اور پیاز ہیں وہ تھوڑا سا دھم لے جائے شملا میرز بھی اچھے سے پک جائے اور دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو پتا ہے اس میں ہم دھیر ساری ویڈیز ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا سا نمک ڈال کے پہلے اسے پکا لیتے ہیں اب میں اسے چاہے تو ڈھک سکتا ہوں ایک دو دھک سکتا ہوں چاہے تو ایسے چھوڑ سکتا ہوں تو چلی میں ڈھک لیتا ہوں ہو گیا ایک دیڈ منٹ تو اچھے سے پک چکا ہے اب دوستوں میں اس میں ایک آلو ڈال رہا ہوں قدو کش کر کے آلو کے ساتھ ساتھ دوستوں جو سویا بین ابھی ہم نے دردری پیسی تھی وہ بھی اس میں ملا لوں گا تو یہ دیکھئے کتنا بڑی ہے یہ ریسیپی بن کے تیار ہوگی اس میں آلو کا فلیور ہے میجیز کا فلیور ہے سویا بین جائے گی تو پروٹین بھی آ جائے گا تو یہ کل ملاکہ بہت ہی زبردست اور یونیک ریسیپی ہے ابھی اس کے بعد ہم اس کی سٹافنگ بنائیں گے بڑیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ ہماری جو سویا بین کی سٹافنگ ہے وہ لگ بھگ دیار ہو چکی ہے لیکن ابھی ریسیپی یہاں ہی تک نہیں ہے ریسیپی آگے اور ہے اور بڑیا بھی ہے تو چلیے ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لینے ہوں گے فٹا فٹ سے ہم ڈال لیتے ہیں دوستوں اس میں نمک ہم نے پہلے ڈال ہی لیا تھا سب سے لئے لال میٹسی پاودر تھوڑی سی ہلدی گرم مسالہ چنہ مسالہ جو بھی مسالے آپ کو اچھے لگتے ہوں دھنیا پاودر سارے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کچھن کنگ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بنیہ بھی ہماری سٹفنگ سویا بین کی تو گیس کو فٹا فٹ سے ہمیں میں مند کر دوں لگ بھگے ایک سے دو منٹ کے بعد لیکن اس سے پہلے مجھے ان مسالہ کو اچھے سے پکانے کے لئے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا ہوگا اور پھر اس پانی کو ختم بھی کرنا ہوگا پکتے پکتے مسالے پک جاتے ہیں پانی میں اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اور اب اس پانی کو اچھے سے اڑاتے ہیں تھوڑا سا دھوہ ضرور آئے گا لیکن یہ بڑی سپائسی بن کے ٹینگی سا بن کے تیار بھی ہو جائے گا تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے اب میں اس سبجی کو بند کر رہا ہوں اسٹفنگ کو بند کر رہا ہوں اور اس کا فٹا فٹ سے چلتے ہیں ہمیں اب دو روٹی کے پیڑے لے کے دو بڑی بڑی روٹیاں بنانی ہیں آپ یہ میدی کا بھی آٹا مل سکتے ہیں گیہوں کا بھی آٹا مل سکتے ہیں میدے کا تھوڑا سا وائٹ زیادہ بنتا ہے لیکن سوا دش تو گیہوں میں بھی بڑی آ لگتا ہے اس لئے میں گیہوں کا لے رہا ہوں تو چلیے اس کو اچھے سے بیل لیجئے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا دو روٹیاں آپ کو تیار کرنی ہوگی اور بیچ ہو بیچ ہم اس کی سٹفنگ کریں گے چلیے یہ ہمارا ایک تیار کریں اور اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور پھر دوسری روٹی تیار کرتے ہیں دوسری بھی روٹی آپ اسی سائز کی رکھے گا اور اس کے بعد دوسری روٹی جیسے ہی بل جائے گی تیار ہو جائے گی اس کے اندر ہم وہ سویا بین کی سٹفنگ ڈال کے اوپر سے ڈالیں گے دوسری روٹی یہ والی اور اس سے ہم اس کو پکا دیں گے تو یہ ہماری سٹفنگ تیار تھی یہ ہمیں سینٹر میں رکھنی ہے اچھے سے آج کی جو ریسیپی بہت ہی اچھی لگتی ہے بچوں کو بڑوں کو اور بڑیا تیسٹی سوادش تو ہے ہی آپ فیل کر پا رہے ہوں گے دیکھیں کتنی مزیدار بن کے تیار ہو رہی ہے بیچو بیچ ہم نے اس کی سٹفنگ کر لی اب فٹا فٹ سے دوسری روٹی اٹھا کے اس سے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کے بعد ایجز تو خیر نہیں ہم کہیں گے سائیڈ سے اس کے دبا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے اس کو شیپ دینے کے لیے ایسے گول گول گھومائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے سامنے سے گول گول گھومالیا ہے بس آپ ایسے کر دیجئے ایک ایک کر کے سارے کے سارے ایسے گول گول گھومالی جی اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے گیس پہ پہنے لیں گے اور اس پہ تھوڑی سے آئیلنگ کر کے اس کو ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ایسے گھومانے کے بعد فوک سے ایک دو نشان لگا لیتے ہیں تاکہ اندر سے گیہوں کا آٹا بھی پک جائے روٹی پتلی رکھئے گا اور آٹا بھی اچھے سے پکا لیجئے یہ لیجئے اب اس سے اندر تک پک جائے گا آٹا یہ لیجئے اب پہن لیا ہلکی سی اس پہ آئیلنگ کر لی اور اس کو فیلانا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں اور یہ بڑیا ہماری یاد سویا بھی کی ریسپی بس بن کے تیار ہو جائے گی اس کی سائیڈ کو سے روشت ہو چکا ہے بڑیا آپ اسے کھا لیتے ہیں دوستو کیسی لگی سویا بین کی ریسپی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا بہت ہی سوادش بنتی ہے جب بھی اسے کھاتا ہوں مزا آجاتا ہے مرنگ سنایکس میں کبھی بکھاؤ لیشس ووڈ کو اپنے تک کیمتی سمی دیا